ہر سلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈز آج کے رسے بھی بہت ہی مزے کی اور بہت چھٹ پٹ بننے والی ہے سب سے پہلے میں نے ون مگ 3 ایمیل لیا ہے وارٹر 3 ایمیل میں نے لیا ہے دودھ اس میں میں ڈالوں گی ملک پاورڈر 1 کپ 2 ٹیبل سپون اس میں جائے گا میدہ اب میں اس میں ڈالوں گی 1 پیکٹ پوڈنگ کا آپ کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں ان سب چیزوں کو پہلے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے جب پراپر مکس ہو جائیں گی اس کے بعد پھر ہم اس کو لو فلیم پر کک کریں گے اچھے سے ہم نے تمام چیزوں کو مکس کر لینا ہے اس کو لو فلیم پر ہم نے کک کرنا ہے مسلسل ہم نے سپون کو ہلانا ہے تاکہ نیچے نہ لگ جائے تقریبا 7 to 8 منٹ میں یہ کک ہو جائے گا یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک بال میں نکال لیں گے اس کو پہلے ہم کاؤنٹر پر ہی رکھ دیں گے تاکہ یہ روم ٹمپریچر پر آ جائے اس کے بعد پھر ہم اس کو کور کریں گے کور کرنے کے بعد ہم اس کو کم از کم ایک گھنٹے کیلئے فریج میں رکھ دیں گے یہ میٹھا بہت ہی مزے کا اور جیٹ پر بنتا ہے بچے بڑے سب شوق سے کھاتے ہیں اب میں نے ون کپ لی ہے وپٹ کریم آپ دوسری کریم بھی لے سکتے ہیں اس کو میں بیٹ کروں گی تین سے چار منٹ فور ٹو فائی منٹس بیٹ کرنے سے ہی یہ فلفی ہو جائے گی اب میں ٹو ٹی بل سپون کے قریب ملک لوں گی اس کے اندر میں ون ٹی سپون کے قریب کافی ڈالوں گی اسے اچھے سے ڈیزولز کر دوں گی یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے فلیور کافی کا تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ادھاویس سکپ بھی کر سکتے ہیں اب میں اس کو اچھے سے بیٹ کر لوں گی پروپر ہم اس کو بیٹ کر لیں گے تاکہ کافی اس کے اندر پروپر مکس ہو جائے تین سے چار منٹ بیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو پروپر سپون کی مدد سے مکس کر دوں گی تاکہ یہ پروپر مکس ہو جائے اب ہم اس کو سائٹ پہ کر دیں گے اب پوڈنگ کا جو مکچر بنا کے رکھا تھا جو پوڈنگ وہ بلکل سیٹ ہو چکی ہے اس کو پہلے میں سپون کی مدد سے مکس کروں گی میں نے پوڈنگ میں بھی بیٹر سے آپ ہینڈ بیٹر یوز کر لیں چاہے الیکٹرک بیٹر یوز کر لیں اس سے اس کو میں نے بیٹ کرنا تاکہ یہ ایک سمود فارم میں آج ہے اب میں اس کو ویپٹ کریم کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو چاہے آپ سپون کی مدد سے مکس کر لیں چاہے بیٹر ہی کی مدد سے مکس کر دیں آپس میں ان دونوں کا فلیور بہت بہت زیادہ مزے کا بنا ہے آپ ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت مزے کی لگے گی اچھے سے پروپر مکس کرنے کے بعد میں اس کو سائٹ پہ کر دوں گی ایک ڈیش لیں گے چاہے گلاس کی لے لیں چاہے کوئی بھی لے لیں آپ اس کی نیچے میں یہی مکچر کریم اور پوڈنگ والا لگاؤں گی اب میں نے اس کی لیے کینڈی بسکٹس لیں گے آپ کوئی بھی بسکٹس فیوز کر سکتے ہیں اب میں دودھ میں ہلکا ہلکا ڈپ کرتی جاؤں گی اور اس کو سیٹ کرتی جاؤں گی بسکٹس کو میں نے ایک لیئر لگانی ہے پروپر کریم کو میں نے پروپر کور کر دینا ہے بسکٹس کی ایک لیئر لگ گئی ہے اب اس کے اوپر میں پوڈنگ اور کریم کا مکچر دوبارہ سے لگاؤں گی بہت زیادہ تھن آپ نے لیئر لگانی ہے ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ میں نے وپ کریم یوز کی تھی اس میں لائٹ سا میٹھا ہوتا ہے میں نے شگر ایڈ نہیں کی اسی طرح میں نے پوڈنگ بنائی میں نے اس میں بھی میٹھا استعمال نہیں کیا کینڈی بسکٹ بھی میٹھے ہوتے ہیں تو بہت مزے کا بسکٹ کا میٹھا رہا تھا اوور میٹھا نہیں تھا لائٹ سا تھا جو کھا کے آپ ہیوی نہیں فیل ہوتا میں نے دوبارہ سے لیئر لگائی بسکٹس کی دوبارہ سے میں نے اس کے اوپر کریم لگائی ہے اور اس کو پروپر سیٹ کر دوں گی اب میں دوبارہ سے بسکٹس کی لیئر لگاؤں گی فرینڈز جیسے ہی میٹھا جھٹ پٹ بنتا ہے ویسے ہی جھٹ پٹ ختم ہوتا ہے اب افتاری میں بنائیں ایک تو میٹھا تھنڈا سب کو انجوائی کریں گے افتاری میں اب میں دوبارہ سے اس کے اوپر کریم لگا رہی ہوں اب میں نے اس کو پروپر سیٹ کر دینا ہے میں نے کم از کم تین لیئرز لگائی ہیں بسکٹس کی اچھے سے اس کو پروپر سیٹ کرنا ہے یہ ایزی لی سیٹ ہو جاتی ہے اب میں اس کے امیٹ میں ڈیزائن بنانے کے لیے میں نے کام بیوز کی ہے جو کیک بنانے کے لیے ڈیزائن استعمال ہوتی ہے فرینڈز جو میرے چینل پر نئے ہیں سو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں کچھ بسکٹس دیکھیں میں نے اس کو کرمز منا لیا ہے ان کا وہ میں اس کی سائٹس پہ لگا دوں گی جتنے بھی اس کی ایجیز ہیں کنارے ان کو کور کر دیں گے اچھے سے ساری سائٹس اس کی کور کر دیں گے اب اس کی میٹ میں میں بسکٹس لگا دوں گی اس طرح اس میٹھے کو کم از کم آپ دو سے تین گھنٹی لازمی فریج میں رکھیں اگر آپ اوبر نائٹ بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں یا صبح مالنگ میں بنائیں اور افتاری میں استعمال کرنا چاہیں تو بھی ایزی لی آپ کا میٹھا یہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا اور انجوئی کریں گے رمضان میں ایسی ڈیشیز بہت پسند کی جاتی ہیں جو جھٹ پٹ بن جائیں اور ٹائم سے پہلے بنا کے رکھ دی جائیں خراب بھی نہ ہوں تو یہ بیسٹ آپشن ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ آپ اس میں فروڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں فرینڈس مجھ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے پلیز سپورٹ مائی چینل انشاءاللہ بہت جلد نیکس ریسپی لے کے آنگی تب تک اجازت دیں ہلدی کھائیں ہلدی رہیں اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ حافظ شکریہ